بجائے زدارویہ اکرائین کی ہیروز زندہ باد آج اکرائین کے لوگوں پر ریشیا کی فل سکیل وار کا پانچمہ دن ہے ہم پرازم کھڑے ہیں اس برے وقت کے دوران ہم نے وہ کچھ جہلا ہے جو دوسری قوموں نے شاید پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں جہلا ایک بہت لمبی عرصے سے ہم اکرائینیانز کو بتایا جا رہا تھا کہ ہم صحیح قسم کے لوگ نہیں ہیں ہم پروپر نہیں ہیں اور ہمیں کئی دہائیوں تک اپنا ہومورک کرنے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی اصل صلاحیتوں کو پہچان نہیں پائے اور اب ہم نے اپنے آپ کو پروو کر دیا ہے اور یہ سب لوگوں کے لیے بڑا انسپائرنگ ہے ہمارے پارٹنرز کے ساتھ ہماری جو بھی گفتگو ہوئی ہمیں ان سے مخلصانہ عزت ملی ریشیا کی اس یلغار کے صرف چار دنوں میں سولہ یوکرینین بچے مارے گئے ہیں سولہ جبکہ پینتالیس بچے زخمی ہیں ہر شیلنگ جو کہ کابز فوج ہمارے خلاف کر رہی ہے وہ ہمیں اور زیادہ متحد کر رہی ہے ہمیں بھی اور ہمارے اتحادیوں کو بھی ریشیا نے اس بے مثال یک جہتی اور طاقتور ریاکشن کی توقع نہیں کی تھی لیکن یوکرینینز نے ساری کہانی بدل کر رکھ دی ہے یورپین یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ہتھیار دیں گے ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں کل یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ ارسلا وانڈرلین سے میری بات ہوئی کہ ریشیا کے خلاف اس سے بھی زیادہ طاقتور اقدامات کیسے لیے جا سکتے ہیں یورپین لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے فوجی اپنے وطن کے لیے لڑے ہیں اور دتیجتاً وہ سارے یورپ کے لیے لڑے ہیں وہ امن کے لیے لڑے ہیں وہ سارے یورپین کنٹریز کے لیے لڑے ہیں وہ بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے لڑے ہیں وہ ایکویلٹی کے لیے لڑے ہیں وہ جمہوریت کے لیے لڑے ہیں اور یہ ہمیں اس بات کا پورا اختیار دیتا ہے کہ ہم یورپین یونین سے یہ اپیل کریں کہ وہ سپیشل پرسیجر کے ذریعے فوری طور پر یوکرائن کو یونین میں شامل کر لیں ہم اپنے اتحادیوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا لیکن اب ہماری منزل سب یورپینز کے ساتھ ہونا ہے اور اہم بات یہ کہ برابری قصتہ پر مجھے یقین ہے کہ یہ ایک منصفانہ ڈیمانڈ ہے مجھے یقین ہے کہ ہم اسے ڈیزرو کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ این ممکن ہے کل پرتگال، لیتھوینیا، فرانس اور پولنڈ کے پریزنٹ سے میری بات ہوئی میں اندریش دودہ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں اس مفید تعاون کے لیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا میری بیلجیم، سپین اور یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر بورس جانسن سے بھی بات ہوئی ہماری اس جدوجہد میں ان کی سپورٹ غیر مشروط اور بےمثال ہے یورپ نے تمام ریشن جہازوں کے لیے اپنے آسمان بند کر دیئے ہیں دنیا کے بڑے بڑے بزنسز، ریشن کمپنیز سے اپنے تعلقات توڑے ہیں دیکھتے ہیں اس ہفتے ریشن کرنسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور روبل کیسے گرتا ہے جب تک یوکرین میں یہ مجرمانہ یلغار چاری رہے گی ریشیا کا ملک سفر کرے گا وہ ایسے سفر کرے گا جیسے کہ یہ لڑائی اس کی اپنی زمین پر ہو رہی ہو میں ریشن ماں سے، ریشن استادوں سے اور ریشن بزنسمن اور عام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ کس مقصد کے لیے؟ ساڑھے چار ہزار ریشن فوجی پہلے ہی مارے جا چکے ہیں تم سب لوگ یہاں کیوں آئے؟ تمہارے فوجی کاروان کیوں ہمیں مار رہے ہیں؟ کیوں تم لوگ کریمیا سے، یالٹا سے، یپوٹوریا، سوڈائزین اور پروپل جیسے ہمارے علاقوں سے آئے؟ یہ سب کسی ملٹری کیمپس کے نام نہیں ہے میں پھر سے دھوڑاتا ہوں کہ ساڑھے چار ہزار ریشنز مارے جا چکے ہیں پھینک دو اپنا ساز و سمان اور چلے جاؤ اپنے کمانڈرز کا یقین مت کرو پراپیگنڈا کرنے والوں کا یقین مت کرو اپنی جانیں بچاؤ چلے جاؤ جبکہ دشمن ہمارے ملک کے سروائیول کے لیے ایک خطرہ بنا ہوا ہے ہم میں سے جو کوئی بھی ان جلغار کرنے والوں کے خلاف لڑ سکتا ہے وہ لڑے اس لیے ہم نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے جسے اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے لینا تو اتنا آسان نہیں تھا لیکن زندگیاں بچانے اور حفاظت کے نکتہ نظر سے یہ مفید ثابت ہوگا اور یہ جسیئن یہ ہے کہ ایسے سب یکرینی قیدی جنہیں جنگ کا تجربہ ہے انہیں جیلوں سے رہا کر دیا جائے گا اور وہ اپنی غلطیوں کو ازالہ جنگ کے میدان میں کریں گے ہم انٹی ٹیررس اپریشنز میں تجربہ رکھنے والے قیدیوں کی سزائیں معاف کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ملک کا دفاع اہم ہے جب میں اس ملک کا پریزیڈنٹ بنا تو میں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک پریزیڈنٹ ہے کیونکہ ہم سب اپنے اس ملک کے لیے رسپونسبل ہیں اپنے اس خوبصورت یوکرائن کے لیے اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جنگ جو ہے اور جنگ جو اپنی جگہ پر لڑنے کے لیے تیار ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فتح یاب ہوگا سلام اکرہی